بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اب پریشان ہو رہی تھی لیکن اسی طرح ہاتھوں سے اپنے سامنے ٹٹول ٹٹول کر چلتی ہوئی اپنے قدموں کو گنتی میں اببہ کے کمرے کی طرف چلی آئی اببہ کو آواز دی لیکن جواب میں کوئی آواز نہیں سنائی تھی کمرے کا دروازہ اببہ بند ہی رکھتے تھے لیکن میں نے یوں ہی دروازے پر ہاتھ رکھا تو دروازہ کھلتا چلا گیا میرے لیے تو ویسے ہی ساری دنیا اندھیر تھی اس لیے مجھے معلوم نہیں کہ کمرے میں روشنی تھی یا نہیں لیکن جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوئی کچھ عجیب سا احساس میری رگوں میں دورنے لگا اور پھر وہاں پر جو کچھ ہوا میں نے وہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا میرا نام نمرا ہے اور میں ایک اندھی لڑکی ہوں ابھی میری عمر صرف انیس سال ہے لیکن دنیا کے رنگ میری نظروں سے کھو چکے ہیں میں اب دیکھ نہیں سکتی دنیا میرے سامنے صرف سیاہ رنگ کی ہے چھوٹی عمر میں ہی میں نے اپنی آنکھوں کو ایک حادثے میں کھو دیا تھا میں کبھی اس حادثے کو دوبارہ یاد نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن اس حادثے میں میں نے کچھ اور بھی کھویا تھا جس کا زخم آج بھی میرے دل پر تازہ ہے میری آنکھیں چلے جانے کا غم میرے اببا کو بہت زیادہ تھا لیکن اببا نے کچھ وقت ہی وہ غم گزارا تھا اس کے بعد اببا دوبارہ سے اپنے معمول پر آ گئے تھے میں پڑھائی میں بہت اچھی تھی لیکن اس حادثے کے بعد میں نے پڑھائی بھی چھوڑ دی تھی میرا دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ میں سکول جاؤں کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ لوگ مجھ پر ترس کھائیں یا مجھ سے ہمدردی جتائیں اس لیے میں نے لوگوں کا سامنا کرنا چھوڑ دیا میں اب زیادہ تر گھر پر ہی رہتی تھی گھر سے باہر جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا گھرور بھی اگر کوئی آ جاتا تو میری یہی کوشش ہوتی کہ میں کیچن میں ہی بند ہو کر رہوں اس کے سامنے نہ جا پاؤں لیکن اببہ کبھی کبھی آواز دے لیتے تو مجبوراً مجھے سامنے جانا پڑتا تھا آج بھی جب میں اس حادثے کو یاد کرتی ہوں تو میرا دل خون کیا سور ہوتا ہے میں اس وقت صرف چھے سال کی تھی امہ اببہ کے ساتھ میں بہت خوش تھی نہ جانے کیا بات تھی کہ میرے بعد امہ اببہ کی اور کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی میں اپنے ماں باپ کی ایک لوتی اولاد تھی یہی وجہ تھی کہ ان دونوں کی توجہ میرے اوپر بہت زیادہ تھی وہ مجھ پر اپنی جان نچھا بر کرتے تھے امہ ایک سے بڑھ کر ایک کھانا کلاتی اور کپڑا پہلاتی جبکہ اببہ جب بھی گھر پر آ جاتے خالی ہاتھ نہ آتے ہمیشہ کچھ نگوشت لے کر آتے میں ان دونوں کی محبت کی بہت زیادہ آدھی ہو گئی تھی وہ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے ان کی کل دنیا میں ہی تھی لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک دن ان خوشیوں کو کسی کی نظر لگ جائے گی اببہ کچھ ایسا کام کرتے تھے جس کی بدولت اکثر امہ کے ساتھ ان کی بحث چلتی جاتی اور لڑائی ہوتی جاتی میں تب چھوٹی تھی اس لیے مجھے سمجھ نہیں تھی لیکن میں اکثر ان لوگوں کو بحث کرتا دیکھتی رہتی لیکن مجھے سمجھ نہیں تھی کہ کیا معاملہ ہے بس اتنا پتا ہے کہ امہ اببہ سے اکثر یہی کہتی کہ یہ کام اچھا نہیں ہے چھوڑ دے لیکن اببہ ہوں ہاں کرتے رہتے تھے اس دن بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا اببہ اپنے کسی کام میں مصروف تھے جبکہ امہ انہیں مسلسل منع کر رہی تھی میں اس وقت چونکہ عمر میں چھوٹی تھی مجھے اتنا تو معلوم نہیں لیکن امہ اببہ سے کہہ رہی تھی کہ یہ جادو بہت خطرناک ہے اور آپ نے جب اتنے سال سے اس جادو کو نہیں کیا تو اب کیوں کر رہے ہیں اس طرح مت کریں یہ نہ ہو کہ کہیں آپ کا عمل الٹا پڑ جائے لیکن اببہ نے امہ کی بات نہیں مانی وہ یہی کہہ رہی تھے کہ کچھ نہیں ہوتا میں آرام سے کر دوں گا بس تم مجھے ٹینشن مت دو لیکن امہ کے خدشات درست ثابت ہوئے اببہ کا وہ عمل الٹا پڑ گیا ساری رات اببہ اپنے عمل میں مصروف رہے تھے اور صبح جب اببہ نے باہر آ کر دیکھا تو امہ اس دنیا سے کوچ کر چکی تھی اس صدبے نے یا تو میری آنکھیں چھینڈی تھی یا پھر اببہ کے اس قال علم نے مجھے اس بارے میں نہیں پتا لیکن اس دن کے بعد سے میرے لئے دنیا اندھیر ہو چکی تھی امہ تو چلی گئی تھی لیکن میری آنکھیں بھی ساتھ ہی چلی گئی تھی اس دن کے بعد سے میں نے دنیا کو اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھا اببہ اس بات پر بہت پشتائے اور سر پٹک پٹک کروتے رہے لیکن اب کیا ہو سکتا تھا اب تو جانے والی جا چکی تھی اور اب تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا میں جو کہ چھ سال کی تھی اس لیے مجھے اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے ایک بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جہاں بھی امہ کی ضرورت محسوس ہوئی تب تب مجھے اببہ پر بہت خصایا امہ نے انہیں منع کتنا کیا تھا لیکن اببہ نے امہ کی بات نہیں مانی اور اپنی سی مرضی کرتے رہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امہ تو ہمیشہ کیلئے اس دنیا سے چلی گئی جبکہ میرے لیے بھی یہ دنیا اندھیر ہو چکی تھی میری آنکھیں ہمیشہ کے لیے کھو چکی تھی اببہ کو اب بہت شدید پشتابہ ہو رہا تھا کیونکہ ان کی تو کل کائنات ہی میں اور امہ تھے اور اب جبکہ ہم دونوں ہی ان سے دور ہو گئے تو اببہ سے یہ صدمہ سنبھالا نہیں جا رہا تھا اببہ نے اپنا کام چھوڑ دیا اور اببہ نے اپنی ساری توجہ میری طرف مبزول کر لی اببہ کی توجہ پا کر خوش تو تھی لیکن امہ کے جانے کا غم دل سے ہلکا نہیں ہو رہا تھا اببہ آپ گھر پر میرے لیے کھانا بناتے اور میرے چھوٹے چھوٹے کئی کام اپنے ہاتھوں سے کرنے کی کوشش کرتے لیکن کہیں نہ کہیں انہیں بھی جب امہ کی یاد ستاتی تو وہ رونے لگتے میں خود بھی ان کے ساتھ رونے لگتی میری آنکھیں چلے جانے کا دکھ اببہ کو بہت زیادہ تھا اور وہ اکثر میری آنکھوں کو ہاتھ لگا کر روتے اور اکثر مجھے کہتے تھے مجھے معاف کر دے میری بچی میں تیری آنکھوں کی حفاظت نہیں کر سکا لیکن مجھے تو اس بات کی سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ اببہ مجھے کس بات کی معافی مانگ رہے ہیں اور جب تک سمجھ آئی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی حالانکہ اببہ کے دوستوں نے اور محلے والوں نے اببہ کو دوسری شادی کا مشورہ دیا تھا وہ یہی کہتے کہ اتنی چھوٹی بچی کے ساتھ کس طرح وقت گزرے گا لیکن اببہ نے ان سب کو منع کر دیا کہا کہ انہیں شادی کی ضرورت نہیں ہے وہ خود اپنی بچی کا خیال لکھ سکتے ہیں لیکن ابھی تو اببہ کو بھی میرا خیال لکھنے میں بہت مشکل پیش آئی کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی گھر کے کام نہیں کیے تھے اور اب جب ان کو کرنے پڑ رہے تھے تو ان کے لیے ایک پہاڑ تھا اببہ سارا دن میرے ساتھ وصروف رہتے اب تو اببہ کہیں پہ بھی کام بھی نہیں کرتے جاتے تھے ایک دن میں نے اببہ سے پوچھی لیا اببہ جب سے اممہ گئی ہے آپ کام پر نہیں جا رہے کیا وجہ ہے میں نے دور خلا میں تکتے ہوئے اببہ سے یہ بات کہی تو اببہ چند لمحے خاموش رہے لیکن پھر کہنے لگے بس میں نے وہ کام چھوڑ دیا اگر تیری ماں کی زندگی میں میں اس کی بات مان لیتا تو شاید آج وہ ہمارے پیچ بیٹھی ہوتی اببہ نے افسردگی کے عالم میں کہا تو میں خاموش ہو گئے اور پھر سوچتے ہوئے اببہ سے پوچھا اببہ آخر اببہ کو تمہارے کام سے کیا اطراز تھا ایسا کون سا کام تھا اکثر اببہ آپ کے پیچھے پڑی رہتی تھی کہ یہ کام چھوڑ دو یہ کام خطرناک ہے آخر ایسا کیا کام ہے اببہ نے میرے سوال سنا اور پھر کچھ دیر کی خاموشی کے بعد کہنے لگے نمرا میرا بچہ اب اس گھر میں ہم دو لوگ ہی ہیں اب ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کر سکتے ہیں اس لیے میں تجھے بتا رہا ہوں تاکہ تم لوگوں کی زبانی سن کر غلط نہ سمجھو میں تجھے اپنے موہ سے خود بتاتا ہوں نہ جانے تو میری بات سمجھے گی بھی یا نہیں لیکن بتا دینا اچھا ہے اببہ نے اتنی لمحید بان دی تو میں اولد سے گئی اور اببہ کی طرف متوجہ ہو گئی اببہ کہنا لگے میں جب چھوٹا سا تھا تو اکثر ہمارے علاقے میں جادو کرنے والا ایک آدمی آتا تھا جو جادو کے ایسے ٹرک دکھاتا کہ ہم سب بچے بڑے شوق سے دیکھتے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیسے وہ اپنے بازو سے قبوتر نکال لیتا اپنے سر سے وہ رومال نکالتا اور اس رومال کے ساتھ کتنے لمبے لمبے دوپٹے نکلاتے اس کے کئی ایسے جادو کے ٹرک تھے جو نظر کا دھوکہ تھے لیکن اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی ہم بڑے شوق سے دیکھتے اس کو دیکھ دیکھ کر مجھے جادو کا شوق پیدا ہوا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں بھی بڑا ہو کر جادو گر بنوں گا جب میں کچھ بڑا ہوا تو ہمارے علاقے میں کچھ گھر چھوڑ کر ایک آدمی تعویز دیتا تھا علاقے کی عورتیں اس کے پاس بہت زیادہ زیادہ تھی کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ جو کام بھی اسے کہو وہ پورا ہو جاتا ہے مجھے بھی بہت تجسس تھا میں اس وقت پندرہ سال کا ہو چکا تھا اس لیے میں بھی ایک دن اس کے پاس چلایا اور بیٹھ کر دیکھنے لگا عورتیں اس کے پاس آتی اپنے مسائل بتاتی اور وہ انہیں ان کے حل کی یقین دیہانی کرواتا اور بھیج دیتا عورتیں اسے پیسے دے جاتی بڑی دلچسپی سے یہ سارا کچھ دیکھتا رہا صبح سے شام ہو گئی اور میں وہیں پر موجود تھا شاید اس آدمی کو بھی میرا پتا چل چکا تھا کہ میں یہاں پر بیٹھ کر خاموشی سے اس کا جائزہ لے رہا ہوں اس لیے جیسے ہی عورتوں کا رش ختم ہوا اس نے مجھے اپنے قریب بلایا میں ڈرتا ہوا اس کے پاس پہنچا تو اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا زمین پر اس کے سامنے ہی میں کچھ فاسدے پر بیٹھ گیا اور سر جھکا لیا مجھے بیٹھا دیکھ کر وہاں پر بیٹھے ہوئے ہو کیا تمہارا کوئی کام ہے اس آدمی نے پوچھا تو میں نے اس سے کہا کہ نہیں کام تو نہیں بس یہ دیکھ رہا تھا کہ عورتیں آپ کے پاس اپنے مسئلے لے کر آتی ہیں اور نہ جانے انہیں آپ کیسے حل کرتے ہیں سب لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو جو بھی مسئلہ بتایا جائے آپ جادو سے حل کر دیتے ہیں مجھے بھی یہ جادو سیکھنا ہے میں آپ جادوگر بننا چاہتا ہوں میں نے معصومت سے اپنی خواہش اس کے سامنے بیان کر دی میری بات سن کر وہ کہہ کے لگا کر ہستے لگا اور پھر کچھ دیر کے بعد کہنے لگا ٹھیک ہے اگر تمہیں یہ جادو سیکھنا ہے تو اسی طرح کچھ وقت کے لیے روزانہ یہاں آ جائے کرو اور دوسری بات جب تم یہ جادو سیکھ لوگے تو پھر اپنے آگے بھی کسی کو سکھاؤ گے اس آدمی نے یہ عجیب سی شرط میرے آگے کیا رکھی میں نے فوراں مان لی اور پھر میں اس کے پاس جادو سیکھنے لگا میں روز وہاں چلا جاتا دلچسپی سے اسے عمل کرتے دیکھتا عورتیں اس کے پاس آتی اور وہ ان کے مسئلے حل کرتا ان سے ہدیہ کے نام پر پیسے لیتا میں وہ سب کچھ دیکھتا مجھے اب اور زیادہ شوق پیدا ہو گیا تھا ایک مہینے کے بعد اس آدمی نے میری طرف توجہ کی اور اب وہ مجھے جادو سیکھانے میں مصروف ہو گیا میں نے اس سے کون کون سا جادو نہیں سیکھا اور پھر ایک دن میں بھی اس جادو میں ماسٹر ہو گیا انہی دنوں میں اس جادو گھر کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی تھی اس نے اپنی جگہ مجھے بٹھا دیا اور کہنے لگا کہ کچھ عرصہ تم یہاں پر بیٹھ کر میری سیٹ سنبھالو میں کچھ عرصہ آرام کرنا چاہتا ہوں کچھ جادو کی وجہ سے اس کا جسم کمزور ہو گیا تھا اور اب کسی نئے جادو کو کرنے کے لیے اسے تورائی کی ضرورت تھی اسی لیے وہ کچھ عرصہ آرام پر چلا گیا میں اس کی بات سمجھ گیا تھا کیونکہ جادو کے کام میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب بندہ کام کے قابل نہیں رہتا اور جب تک وہ کچھ آرام نہ کرے تو پھر تب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتا یہی وجہ تھی جیسے ہی میں اس کی سیٹ پر بیٹھا عورتیں جب بھی آتی میں ان کے کام کرتا اور آہستہ آہستہ میں جادو میں تاک ہوتا گیا اور پھر انہی جادو سے میں نے بہت سارے جنات اور جنزادیوں کو کابو میں کیا میں ان سے اپنی مرضی کے کام کرواتا اور عورتوں سے ہدیہ لیتا اس جادو گھر کا عرصہ ہوا میں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا مجھے اب یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ زندہ ہے یا نہیں لیکن میں جادو کے علاوہ اور کچھ نہ کر سکا میرے پاس اور کوئی ہنر ہی نہیں ہے میرے پاس کوئی تعلیم نہیں ہے مجھے اور کوئی کام کرنا نہیں آتا لیکن تمہاری ماں نے ساری زندگی میرے ساتھ یہی اختلاف کیا رکھا پھر میرا جادو ہی ایک دن اس کی جان لے گیا اببہ نے مجھے تفصیل بتاتے ہوئے آخر میں افسودی سے کہا تو میں چونگ گئی اور اببہ سے کہا آخر ایک جادو امہ کی جان کیسے لے سکتا ہے جبکہ آپ نے امہ کے اوپر کوئی عمل بھی نہیں کیا میری بات سنکر اببہ کہنے لگے دراصل جو عمل میں کر رہا تھا وہ بہت خطرناک تھا اور اس عمل میں ذرا بھی گڑھ بڑھ ہوتی تو میرے کسی عزیز کی جان جا سکتی تھی یہ بات مجھے معلوم تھی میں نے اس لیے بہت عرصہ پہلے اس عمل کو چھوڑ دیا تھا جب میرے جادو کی بطولت میری ماں کی جان چلی گئی تھی لیکن اب مجھے مجبوراں کسی کی خاطر یہ عمل کرنا پڑا تھا اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تمہاری ماں کی جان چلی گئی اور تم نے اپنی آنکھوں کو کھو دیا میں چاہوں بھی تو خود کو ساری زندگی معاف نہیں کر سکتا کہ میری وجہ سے تم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں پاؤ گی اببا نے افسردگی سے کہتے ہوئے آخر میں رونا شروع کر دیا تو میرا دل بھی ایک دم سے بھیگ سا گیا اببا کی سب باتیں اپنی جگہ درست تھی لیکن جادو کرنا بھی بھلا کوئی کام ہوا میں دل ہی دل میں یہ سوچ رہی تھی تاہم میرا ننہ دماغ اببا کی باتوں میں اُلہ چکا تھا اببا نے کچھ عرصہ اس کام کو چھوڑے رکھا اور مکمل توجہ میری طرف مبزول کی رکھی اب وہ چاہتے تھے کہ میں سکول میں جاؤں لیکن میں نے یہ کہہ کر انہیں منع کر دیا کہ میں سکول نہیں جانا چاہتی میں کیسے سکول جاؤں میری سہیلیاں اور رستانیاں میرے اوپر ترس کھائیں گی ہم دردی کریں گی جبکہ میں ایسا نہیں چاہتی آپ مجھے سکول جانے کے لیے مجموع مت کریں میں نے اببا کو صاف صاف منع کر دیا اببا تاثف سے مجھے دیکھتا رہ گئے لیکن کچھ نہیں بولے اببا جانتے تھے کہ میں نے کتنی مشکل سے یہ فیصلہ کیا ہے کیونکہ میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی اور اسے دیئے میں اپنی تعلیم پر بہت توجہ دیتی تھی میں پڑھائی میں بہت اچھی تھی لیکن اب اپنی آنکھیں چلے جانے کے باعث میں کچھ پڑھنا ہی نہیں چاہتی تھی وقت اسی طرح گزرتا رہا میں اب دس سال کی ہو چکی تھی انہی دنوں میں نے محسوس کیا کہ اببا دوبارہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے ہیں اور ایک دن میں نے اببا سے پوچھ لیا اببا آپ دوبارہ جادو کرنا شروع ہو گئے ہیں میری بات سن کر اببا خاموش ہو رہے اور کچھ نہیں بولے مجھے اندازہ ہو گیا کہ اببا میرے سامنے اس بات کا اطراف نہیں کرنا چاہتے کہ انہوں نے دوبارہ یہ کام شروع کر دیا ہے لیکن اببا کی خاموشی نے مجھے غصہ دلا دیا اور میں نے کہا اببا آخر آپ نے دوبارہ یہ کام کیوں شروع کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں مر جاؤں آپ مجھے کھونا چاہتے ہیں اگر ایسی بات ہے تو مجھے بتا دیں اپنی ماں کی اور میری ماں کی جان لے کر آپ کو تسلی نہیں ہوئی جو آپ دوبارہ یہ کام شروع ہو گئے ہیں میں نے قدر غصے سے بزہ کہا تو اببا رونے لگے اور کہنے لگے بیٹا میں تو خود یہ کام نہیں کرنا چاہتا لیکن میں کیا کروں میرے موکل مجھے ٹکنے نہیں دیتے ہیں میں سو نہیں پاتا میں کچھ کھا پی نہیں پاتا میں جب تک انہیں مصروف نہ کر دوں وہ میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں مجبوراً مجھے دوبارہ یہ کام شروع کرنا پڑا ہے اببا نے قدر بے بسی سے مجھے کہا تو میں چھپ ہو گئی کیونکہ مجھے اتنی باریکیوں کا نہیں پتا تھا لیکن اببا اگر دوبارہ یہ کام کرنا شروع ہوئے ہیں تو کسی وجہ سے ہی ہوئے ہوں گے میں نے دوبارہ اببا سے اس سلسلے میں کبھی کوئی بات نہیں کی میں اپنی دنیا کے اندھیرے میں خوش تھی تہم میں کوشش کرتی کہ گھر کے کاموں میں تھوڑا تھوڑا ہاتھ سیدھا کروں اسی لئے میں نے اب اپنے کمرے کے حساب سے قدم گن کر اببا کے کمرے کا اندازہ لگا لیا اور اسی طرح قدم گن کر کچن کا اور باتھروم کا اندازہ لگا لیتی میری زندگی بس اسی اندھیرے اور گنتی میں ہی رہ گئی تھی اببا دوبارہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے وہ زیادہ وقت اپنے کمرے میں ہی بند ہوتے اور جب وہ کوئی عمل کر رہے ہوتے تو کئی کئی گھنٹے وہیں پر بند رہتے انہیں آوازیں دیتی تو صرف ایک ہلکی سی ہوں سے مجھے اندازہ ہو جاتا کہ اببا اندر ہے جبکہ وہ تب تک باہر نہیں آتے جب تک کہ ان کا عمل مکمل نہیں ہو جاتا یوں ہی وقت گزتا رہا اببا اپنے کام میں مصروف رہتے کئی کئی گھنٹے ان کی نہ آواز آتی اور نہ ہی شکل دکھائی دیتی یا تو گھنٹوں بیٹھ کر خلا میں تکتی رہتی یا پھر اپنے ہاتھوں کو ٹٹول کر قدم گن گن کر چھوٹے چھوٹے کام نبٹاتی رہتی کبھی کبھی مجھے اپنی بے بسی پر شدت سے رونا آ جاتا کیونکہ جس طرح کی زندگی میں جی رہی تھی میں نے تو ایسا سوچا ہی نہیں تھا اور ایک دن میں اسی طرح اببا کے سامنے رو بھی پڑی تھی اور انہیں کہا اببا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جادو کے ذریعے میری آنکھیں واپس لا دیں میں بھی دنیا دیکھنا چاہتی ہوں اور رنگوں میں ہسنا چاہتی ہوں میں نے اتنی بے بسی سے کہا تو اببا خاموش ہو کر رہ گئے اور کہنے لگے میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ میرے ہی جادو سے تمہاری آنکھیں گئی ہیں اب کوئی اور اگر جادو کر کے انہیں ٹھیک کر سکتا ہو تو کر دے ورنہ میں یہ نہیں کر سکتا اببا نے اپنی بے بسی مجھ پر ظاہر کر دی تو میں بھی چھپ کر گئی اور پھر اسی طرح اندھی آنکھوں سے میں اب جوان ہو چکی تھی اور ایک انیس سال کی لڑکی تھی اب اببا بھی اپنے کاموں میں مصروف رہتے تھے لیکن اب انہوں نے وہ خونی عمل کرنا چھوڑ دیا تھا انہیں دنوں میں گھر میں ایک لڑکے کا آنا جانا شروع ہو گیا وہ اببا کے جادو کے قصے سن کر اببا سے متاثر ہو کر ان کے پاس آیا تھا حالانکہ وہ صرف اببا کے کمرے تک ہی محدود رہتا تھا جہاں پر اببا عمل کرتے تھے لیکن پھر بھی مجھے اس کی آہٹ محسوس ہو جاتی اور میری حساسیت ویسے ہی بڑھ چکی تھی مجھے اس کا آنا کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا اببا کو اس نے اپنی چکنی چپڑی باتوں میں اتار لیا تھا اور وہ اببا سے جادو سیکھنا چاہتا تھا کیونکہ اببا بھی کسی جادوگر سے متاثر ہو کر ہی اس کام میں آئے تھے اس لئے وہ جانتے تھے کہ شوق اور لگن کی کیا قیمت ہوتی ہے اببا نے وہی سب باتیں اس کے سامنے رکھیں جو کبھی اس جادوگر نے اببا کے سامنے رکھی تھی یوں وہ بھی اببا کی شرطیں مان گیا اور اب وہ بھی ایک مقصوص وقت پر اببا کے پاس جادو سیکھنے کے لیے جاتا مجھے اس کا آنا اچھا محسوس نہیں ہوتا تھا لیکن میں نے اببا کے سامنے اس بات کا اضحاد نہیں کیا تاہم دل ہی دل میں ناغباری محسوس ضرور کی تھی وہ روز ہی شام کے وقت اببا کے پاس آ جاتا اور ان کے کمرے میں بند ہو جاتا میں چونکہ اگر کبھی باہر ہوتی تو مجھ سے بھی سلام دعا کر کے خواہ مخواہی فری ہونے کی کوشش کرتا لیکن میں اسے نظر انداز کر کے اپنے ہاتھوں سے سامنے ٹوٹولتی ہوئی اپنے کمرے میں آ جاتی اور پھر وہ کئی گھنٹوں بعد واپس چلا جاتا اببا کی زبانی ہی مجھے معلوم ہوا کہ وہ پانچ بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے اور اس کے ماں باپ اپنی بیٹیوں کے رشتے کے حوالے سے پریشان ہے کیونکہ ان کے کہیں پر بھی رشتے نہیں ہو رہے اور وہ اسی طرح گھر میں بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو رہی ہیں کسی کو جہے زیادہ چاہیے تھا تو کسی کو خوبصورت لڑکیاں چاہیے تھیں اس کی ماں روتے ہوئے اببا کے پاس آئی تھی اببا نے اس کا کام کر دیا اور یوں یکے بعد دیگرے ان سب بہنوں کے رشتے ہو گئے وہ اببا سے بہت خوشی اور انہیں یہ حدیعہ کے طور پر کافی رقم دی اس کی ماں کی زبانی ہے اس لڑکے کو جب علم ہوا تو اسے بھی اس کام کا شوق پیدا ہوا اور اس لئے وہ اپنی ماں سے اببا کے بارے میں پوچھ کر اببا کے پاس چلایا اور یوں اببا نے اسے اپنی شاگردی میں لے لیا یہ پہلا لڑکا تھا جو اببا کے پاس کام سیکھنے کے لیے آئے تھا اس لڑکے کو آتے ہوئے ایک ماں ہونے والا تھا اببا اسے کام سکھا رہے تھے اور وہ بھی بغیر چھٹی کیے روز چلا آتا تھا آج جب میں صبح ہو کر اٹھی تو ناشتہ کرنے کے بعد میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی میرا دل گھبرا رہا تھا اور میری چھٹی حص کہہ رہی تھی کہ آج کچھ ہونے والا ہے میں یوں ہی سارے گھر میں چکراتی پھر رہی تھی اندر بہار پھر پھر کے جب میں تھا گئی تو کمرے میں آ کر بیٹھ گئی یوں ہی بے مقصد خالاؤں میں تکتے ہوئے میں کتنی دیر ہی بیٹھی رہی وہ لڑکا بھی کام سیکھنے آ چکا تھا نہ جانے یہ کیسی بے چینی اور بے قراری تھی جو ختم نہیں ہو رہی تھی سارا دن اسی طرح گزر گیا اور شام ہونے لگی گھر میں عجیب سی خاموشی اور سناٹا تھا میں اس سناٹے سے گھبرا کر اپنے کمرے سے باہر آ گئی ہاتھوں سے دیوار ٹٹوٹ ٹٹول کر میں چل رہی تھی اور قدم گنتی گنتی میں اببہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی اببہ کو دو تین بار آواز دی لیکن مجھے جواباً کوئی آواز سنائیں نہیں دی مجھے اب حیرت ہو رہی تھی کیونکہ اببہ کبھی گھر سے باہر نہیں جاتے تھے اور اب آج نہ جانے وہ کہاں گئے تھے مجھے کچھ بتا کر بھی نہیں گئے تھے میں پریشان ہو رہی تھی اسی پریشانی میں میں نے اببہ کے کمرے کا دروازہ زور سے کٹ کٹ آنا چاہا مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ دروازہ بند نہیں تھا ایک دم میرا ہاتھ دروازے پر پڑا اور وہ کھلتا چلا گیا میں نے حیرت سے کھلتے ہوئے دروازے کی آواز سنی تو سوچا اببہ آج اپنے کمرے کو تالہ لگانا کیسے بھول گئے وہ تو ہمیشہ اس کمرے کو تالہ لگا کر جاتے تھے پھر آج ایسی کیا بات ہو گئی میری حیرت میں کئی گناہ اضافہ ہو گیا میں دیوار کو ٹوٹولتی ہوئی اببہ کے کمرے میں داخل ہو گئی کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک عجیب سا احساس مجھے ہونے لگا میری چھٹی حص بار بار کہہ رہی تھی کہ کمرے میں کوئی موجود ہے میں نے سر ادھر ادھر گھما کر محسوس کرنا چاہا کمرے میں کیا تھا کیا نہیں مجھے تو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتا لیکن کسی کی موجود ہی کا احساس مجھے شدت سے ہو رہا تھا پھر اچانک یہ احساس تیز ہو گیا میں نے ایک گھبراہ کا رواز دی اور پوچھا کون ہو تم کیا یہاں پر کوئی ہے میرے لہجے سے میری گھبراہٹ کا اندازہ بخوبی ہو رہا تھا میں یہ کہہ کر اس کے جواب کی منتظر تھی اور چند لمحوں بعد اس کی بھاری اور گھمبی رواز سنائی دی ہاں میں ہوں یہاں پر وہ جو کوئی بھی تھا ایک مر تھا اور اببہ کے کمرے میں موجود تھا اس کی آواز سن کر میں گھبراہ گئے گھبراہٹ کے عالم میں پلٹنے لگی لیکن میرا پیر رپٹ گیا اور میں گر گئی سر دروازے پر لگا اور بازو نیچے لگنے سے ایک گوھنی پر چوٹ لگی میرے موہ سے ایک کراہ نکل کر رہ گئی وہ جو کوئی بھی تھا جلدی سے آگے پڑھ کر اس نے مجھے تھام لیا اس کی تھامنے کے بدولت مجھے چوٹ کم لگی تھی تاہم میں نے بجلی کی تیزی سے اپنے آپ کو اسے چھڑوایا اور فوراں دیوار کو پکڑ کر کمرے سے بہار آگئی میں اپنے پیچھے اببہ کے کمرے کا دروازہ بند کرنا بھی بھول گئی اور اسی طرح گھبرائے ہوئے انداز میں اندر اپنے کمرے میں آ کر اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیا مجھے اس وقت شدید گھبرہ ہٹ ہو رہی تھی اور رہ رہ کر اببہ پر غصہ آ رہا تھا کہ آخر آج وہ مجھے بتائے بغیر کہاں چلے گئے ہیں اپنی بے بسی پر مجھے رونا آ رہا تھا کیونکہ اپنے اندھے پن کی وجہ سے مجھے اکیلے رہنے سے گھبرات ہوتی تھی لیکن ہمیشہ اببہ میرے ساتھ ہی ہوتے تھے آج ہی نہ جانے کیا ہوا تھا اور پھر کچھ ایک گھنٹے کے انتظار کے بعد مجھے باہر سے اببہ کی آواز سنائی دی میں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی تو اببہ اس لڑکے کو کہہ رہے تھے کہ اب تم گھر چلے جاؤ بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے اور میں بھی تک گیا ہوں اس کے بعد اس لڑکے کی آواز آئی ٹھیک ہے میں جاتا ہوں اب اپنا خیال رکھنا اور پھر چلتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی جو باہر گیٹ تک جا کر ختم ہو گئی میں اب پھر باہر سے آتی آوازوں کی طرف دھیان دے رہی تھی کیونکہ اببہ کے کمرے سے پہلے ہی میں کوئی موجود تھا تو وہ بھی اندر ہی تھا اس کا مطلب ہے اس کی آواز نہیں آئی تو وہ باہر نہیں گیا لیکن کافی دیر گزرنے کے بعد بھی اس کی آواز نہیں آئی تو میں کمرے سے باہر نکل آئی اور اببہ کو آواز دی میں یہاں ہوں کہو کیا بات ہے میں نے غصے میں اببہ سے کہا اببہ آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر کیوں گئے تھے آپ کو پتہ بھی ہے میں کتنی گھبرائی ہوئی تھی اور آپ کے کمرے تک چلی آئی نہ جانے یہاں پر کون بیٹھا ہوا تھا اس کی آواز سن کر میں ڈر گئی اور بے ساختہ نیچے گر گئی مجھے سمجھ نہیں آئی اور دروازہ لگنے سے میرے سر پر چوٹ آ گئی میں نے مختصر الفاظ میں اببہ کو ساری کہانی سنا دی میری بات سن کر اببہ تو جیسے ایک دم اچھل کر کھڑے ہو گیا اور کہنے لگے تم میرے کمرے میں آئی تھی میں نے ہاں میں سر ہلا دیا تو وہ کہنے لگے کیا تمہیں یہاں پر کسی کی آواز سنائی تھی میں نے کہا ہاں یہاں پر کوئی آدمی تھا میں گرنے لگی تھی اسی نہیں مجھے پکنا تھا میں نے معصومیت سے اببہ کو کہہ دیا تو اببہ خاموش سے ہو گئے اور کہنے لگے اس کمرے میں تو کوئی بھی نہیں تھا میں اس لڑکے کو اپنے ساتھ ہی لے کر گیا تھا نہ جانے تم کس کی بات کر رہی ہو اببہ نے قدر حیرت سے کہا تو میں خوف جدہ ہو گئی کیونکہ میں نے تو خود اس کی آواز سنی تھی اور پھر جب میں گری تھی اس نے مجھے تھاما بھی تھا میں کیسے اس حقیقت سے انکار کر سکتی تھی لیکن اببہ کو کیسے یہ بات سمجھاتی مجھے لگا اببہ شاید یہی سمجھ رہے ہیں کہ میں اکیلے پن سے گھبرا گئی تھی اس لیے انچے جھوٹ بول رہی ہوں جبکہ اببہ اپنی جگہ کسی سوچ میں گم تھے اس واقعہ کے بعد کچھ دن تو بہت اچھے گزرے اببہ نہ تو کہیں گئے اور نہ ہی مجھے اکیلہ چھوڑا وہ لڑکا اب بھی اببہ کے پاس آتا تھا لیکن مجھے وہ برا لگتا تھا وہ جب بھی گھر میں آتا مجھے ایسا لگتا جیسے کوئی شیطان داخل ہوا ہے یہ میری چھٹی ہستی یا پھر کیا میں کچھ نہیں کہہ سکتی لیکن اس کے بارے میں میرا یہی خیال تھا اس دن بھی وہ پھر گھر آیا تو اببہ نہ جانے کہاں چلے گئے میں نے اببہ کو آواز دین لیکن اببہ نے جواب نہیں دیا میں چونکہ سامنے برامدے میں مہی موجود تھی وہ میری طرف چلائے اور مجھ سے اببہ کے بارے میں پوچھنے لگا میں نے کہا اببہ ابھی تو یہی تھے شاید کچھ لینے کے لیے چلے گئے ہوں میں نے سرسری سے انداز میں جواب دیا تاہم مجھے بند آنکھوں سے بھی اس کی نگاہیں اپنے چہرے اور وجود پر محسوس ہو رہی تھی میں خوابخواہ ہی اپنا دپٹہ ٹھیک کرنے لگی اور گھبرات کے مارے اپنی جگہ سے اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھنے لگی لیکن وہ شیطان ایک دم میری طرف پڑھا اور میرا ہاتھ تھامنیا اور کہنے لگا آج کتنے عرصے بعد تو موقع ملا ہے کہ میں تم سے بات کروں اور تمہیں اپنے دل کا حال کیے سناوں اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر جب یہاں پاس کہے تو میرے تن بدن میں آگ لگئی میں نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی اور غصے میں اس سے کہا کہ خبردار جو تم نے میرے ساتھ کسی بھی قسم کی بدتمیزی کرنے کی کوشش کی پیچھ رہ جاؤ یہاں سے اور دفع ہو جاؤ میں نے غصے سے اسے کہا لیکن میری بات کے جواب میں وہ خباست سے ہسنے لگا اور کہنے لگا تمہیں کیا لگتا ہے میں یوں ہی تمہارے اببا کے پاس آتا ہوں میں تمہاری وجہ سے آتا ہوں تم کو میں نے جب پہلی بار دیکھا تھا تو تب ہی میرا دل کیا تھا کہ میں تمہیں چھو کر دیکھوں کہ تم ویسی ہو جیسی دکھائی دیتی ہو اور اب آج جب موقع مل رہا ہے تم کیوں ہج کچا رہی ہو اور مجھے دور کر رہی ہو اس لڑکے نے اتنی گھٹیا بات مجھ سے کہہ دی کہ میرے کانوں کی لوںے تک سرخ ہو گئی تاہم میں نے چلانے کے لیے موں کھولا ہی تھا کہ ایک دم اس نے اپنا مضبوط ہاتھ میرے موں پر جمع دیا اور مجھے زبردستی ایک طرف کھینچنے لگا لیکن اب میں ہوا میں ہاتھ ہلا کر ادھر خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی میں نے اس کے ہاتھ پر کاٹنے کی بھی کوشش کی لیکن اس کا ہاتھ مضبوطی سے میرے موں پر جمع ہوا تھا کہ میری آواز بھی نہیں نکل رہی تھی میں دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی کہ اببہ آ جائے اور مجھے اس مصیبت سے بچا لے لیکن میری یہ دعا قبول نہیں ہوئی تاہم چند دم حباد مجھے وہی اس جن والی بھاری اور گھمبیر آواز سنائی تھی وہ اس لڑکے سے کہہ رہا تھا خبردار چھوڑو اسے اور پیچھے ہٹ جاؤ اس لڑکے نے جیسے ادھر ادھر دیکھ کر کہا کون ہے کون ہے یہاں پر کس کی آواز ہے اس کے لے جیسے اس کی گبرات ظاہر ہو رہی تھی اور صاف لگ رہا تھا کہ وہ خوفزدہ ہے تاہم کچھ ہی لمحوں بعد وہی بھاری آواز سنائی دی وہ اسے کہہ رہا تھا کہ میں تمہارے سامنے ہی ہوں لیکن تمہیں دکھائی نہیں دوں گا تم اسے چھوڑتے ہو یا میں تمہارا حال وہی کروں جس کے تم حق دار ہو اس آدمی نے اپنی مقصود آواز میں اس سے کہا تو اس لڑکے نے ایک دم میرے موز سے ہاتھ ہٹا لیا اور پھر جیسے گبرات کے مارے وہ تھوڑا پیچھے ہٹا پھر چند لمحوں کے بعد مجھے بھاگتے قدموں کے آواز سنائی دی میں نے جیسے گہرہ ساس لیا اور اس آدمی کا شکریہ ادا کرنے لگی کہ آپ کی وجہ سے آج میری عزت اور جان دونوں محفوظ رہے لیکن آپ کون ہیں میں نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اچانا کی اس سے پوچھ لیا چند لمحوں کی خاموشی چھائی رہی پھر ایسا لگا کہ جیسے وہ یہاں سے چلا گیا لیکن کسی کے ہونے کا احساس مجھے محسوس ہو رہا تھا چند لمحوں کے بعد وہ کہنے لگا کہ میں ایک جن زیادہ ہوں اور تمہارے اببہ کے کمرے میں ہی رہتا ہوں تمہارے اببہ نے آج سے کافی سال پہلے مجھے ایک قید کیا تھا اور مجھ سے اپنی مرضی کے کچھ کام کروانا چاہتے تھے لیکن جب میں نے ان کاموں کو کرنے کی حامی نہیں بھری تو تمہارے اببہ نے مجھے اپنی قید میں ڈال دیا اور تب سے لے کر آج تک میں اسی قید پہ ہوں اس جن زیادہ نے بڑے دکھی لہجے میں کہا تو میں خود بھی افسردہ ہو گئی تاہم میں نے اسے کہا کہ تم کمرے سے نکل کر یہاں تک کیسے آگئے اس کا مطلب ہے کہ تم یہاں سے آزاد ہو سکتے ہو تو یہاں سے چلے کیوں نہیں جاتے میں نے حیرت سے اس سے دریافت کیا تو وہ کہنے لگا میں اس طرح یہاں سے نہیں جا سکتا یہاں پر چاروں طرف ایک حسار بندھا ہوا ہے ہم جس سے نکل نہیں سکتے اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے یا تو تمہارے اببہ بخوشی مجھے یہاں سے جانے کی اجازت دے دے یا پھر کوئی وہاں سے بھاگنے میں میری مدد کریں اس جنزات کی بات سن کر میں نے اسے کہا کیسی مدد اور پھر جو کچھ اس نے کہا وہ سن کر میری آنکھیں خیرت اور خوف کے مارے پھٹ گئیں اببہ جب گھر آئے تو میں نے انہیں آج بیش آنے والے سارے واقعے کے بارے میں بتا دیا یہ سن کر اببہ کو بہت خوش آیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے اس سے یہ امیت نہیں دی کہ وہ اس طرح کا گھٹیا انسان نکلے گا وہ تو بڑا باعدب اور تمیز والا بنتا تھا پھر ناجانے اتنی گندی سوچ اس کے اندر کہاں سے آگئے اببہ نے کہا اور پھر مجھ سے پوچھنے لگے تم ٹھیک ہونا میں نے اببہ سے کہا جی میں بالکل ٹھیک ہوں اگر وہ میری مدد نہ کرتا تو ناجانے آج کیا ہو جاتا میں نے کہا تو اببہ چونک اٹھے اور پوچھنے لگے کون تم کس کی بات کر رہی ہو تو اببہ نے چونکتے ہوئے حیرت سے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا وہی جو آپ کے کمرے میں بند ہے وہی جنزاد اس نے میری مدد کی اگر آج وہ میری مدد نہ کرتا اور اسے یہاں سے نہ بکھاتا تو شاید میری عزت اور جان دونوں کو خطرہ تھا میں اس کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ اس نے میری مدد کی اور مجھے اس درندے سے بچایا میں اببہ کی حیرت بخوبی محسوس کر سکتی تھی انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا تم سچ کہہ رہی ہو اس جنزاد نے تمہاری مدد کی میں نے ہاں میں سر ہلا دیا تو اببہ کسی گہری سوچ میں چلے گئے پھر کچھ دیر میں نے انتظار کرنے کے بعد اببہ سے کہا اببہ آپ سے ایک درخواست کرنی ہے آپ میری بات ماننیں گے میں نے جھجکتے ہوئے اببہ سے پوچھا تو وہ کہنے لگے ہاں بولو کیا بات ہے تو میں نے جھجکتے ہوئے اببہ سے کہہ دیا کہ آپ اس جنزادے کو آزاد کر دیں آج اس نے آپ پر اور مش پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے اگر آج وہ میری مدد نہ کرتا تو میں آپ کے سامنے موجود نہ ہوتی اسی لئے آپ اس کے احسان کا بدلہ دیں اور اسے اپنی قید سے آزاد کر دیں میں نے اببہ سے کہا تو اببہ خاموش رہے انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا میرا دل افسردگی سے بھر گیا کیونکہ میرا خیال تھا کہ اببہ فوراں میری بات ماننے گی لیکن اببہ کی خاموشی کسی اور بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی اس واقعے کے بعد کچھ دن اسی طرح گزر گئے اب وہ لڑکا دوبارہ اببہ کے پاس جادو سیکھنے کے لئے نہیں آیا بلکہ اببہ نے ایک بار اس کے گھر جا کر اس کو بہت زلیل کیا تھا اور کہا تھا اببہ اگر تم نے میری گلی کا رخ بھی کیا تو پھر اپنے موکلوں کے ذریعے تمہیں اس دنیا سے ہی غائب کر دوں گا تم کہاں ہو کہاں نہیں تمہیں کچھ پتہ نہیں چلے گا اور نہ ہی تمہارے گھر والوں کو اس بات کی خبر ہوگی اس کی ماں نے اببہ سے معافیہ مانگی اس کی بہنوں نے اببہ کے واسطے دیئے اور پھر کہیں جا کر اببہ نے نرمی اختیار کی اور کہا کہ آئندہ کے لئے اس کو سمجھا دینا انہوں نے اببہ کو یقین دہانی کرائی کہ وہ دوبارہ اثر نہیں کرے گا اس جن کے بعد سے میں نے دوبارہ اببہ سے اس جنزاد کے متعلق نہیں پوچھا اور نہ ہی اببہ نے مجھے اس بارے میں کچھ بھی کہا تہم میرے دل میں ایک عجیب سی بیچانی لگی ہوئی تھی میرا خیال تھا کہ اببہ اسے آزاد کر دیں گے لیکن مجھے اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہو رہا تھا اور اببہ سے پوچھتے ہوئے مجھے ججک ہو رہی تھی آج کل ویسے بھی اببہ نے اپنا کام تھوڑا کم کیا ہوا تھا وہ کم ہی اپنے کمرے میں جاتے اور جادو کا کام کرتے نہ جانے اس کی کیا وجہ تھی لیکن مجھے اس بات سے بہت خوشی ہوئی تھی کافی دنوں کے بعد آج موسم بہت اچھا تھا تو اببہ کہنے لگے کہ مجھے کچھ باہر کے کام ہے میں آج وہ نپٹا کراتا ہوں تم آج کچھ اچھا سا بنا لو میں نے اببہ کی پسند کے مطابق کھانا تیار کرنا شروع کر دیا اتنے میں کچھ دیر کے بعد مجھے ایک آٹھ سی محسوس ہوئی تو میں نے چونگ کر دیکھا اور آواز دی اببہ یہ آپ ہیں لیکن اببہ کی آواز سنائی نہیں دی جبکہ مجھے کسی کے ہونے کا احساس ہو رہا تھا تاہم میں نے دوبارہ پوچھا تو پھر وہی گمبیر آبھاری آواز سنائی دی اور کہنے لگا میں ہوں اس کی آواز سن کر میں ایک دم پلٹی اور اس سے کہا کہ تم کہا تھے لیکن تین دنوں سے مجھے تمہارا شکریہ بھی ادا کرنے کا ڈھنگ سے موقع نہیں ملا میں دل سے تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی اور تمہیں بتانا چاہتی تھی کہ میں نے اببہ سے تمہارے لیے بات کی تھی لیکن مجھے افسوس ہے اببہ نے میری بات کے اوپر دھیان نہیں دیا میں نے اسے ایک حساس میں سب کچھ کہہ ڈالا تو اس کے ہسنے کی آواز سنائی دی اور وہ پھر کہنے لگا کہ میں یہاں پر نہیں تھا میں یہاں سے جا چکا ہوں شاید تمہارے اببہ نے تمہیں نہیں بتایا انہوں نے مجھے آزاد کر دیا ہے تم نے اپنے اببہ سے جو درخواست کی تھی اس کی بدولت اب مجھے آزادی مل چکی ہے اور میں اب اپنی دنیا میں واپس چلا گیا ہوں آج تو میں تمہاری خبر لینے کے لیے آئے تھا اور تمہارا شکریہ ادا کرنے آئے تھا جس طرح تم نے مجھے آزادی دل بائی اس کے لیے تمہارا بہت بہت شکریہ اس جن ذات نے مجھ سے کہا تو میں کھل اٹھی اور اس سے کہا کہ اس میں شکریہ کی کیا بات ہے تم نے میرے اوپر احسان کیا تھا اور اس احسان کے بدلے تو یہ بہت کم ہے میں نے اس کا احسان یاد دلایا تو وہ ہز دیا اور کہنے لگا کہ وہ احسان نہیں تھا وہ تو میرا فرض تھا ایک اکیلی بے بس لڑکی کو اس حالت میں کوئی بھی دیکھتا تو اس کی مدد کرتا اس نے جیسے اپنے احسان کو چھٹکیوں میں اڑا دیا اور پھر چند لمحوں کی خاموشی چھا گئے یہ خاموشی بڑی مانی خیز تھی میں خلا میں تکتے ہوئے اسے محسوس کرنے کی کوشش کر رہی تھی اتنے میں اس نے کہا میں یہاں سے جا رہا ہوں تم اپنا خیال رکھنا اور ہاں صبح جب تم سو کر اٹھو گی تو تمہارے لیے ایک سرپرائز تمہارا منتظر ہوگا اس نے کہا تو میں جو اس سے پوچھنے ہی والی تھی کیسا سرپرائز چھپ کر گئی کیونکہ اس کے جانے سے مجھے ایک اداسی سی محسوس ہوئی ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اپنا دور جا رہا اور پھر وہ چلا گیا میرا دل اداسی سے بھر گیا تھا اب با بھی کچھ دیر کے بعد آ گئے تھے اور آج اب با کافی سامان لے کر آئے تھے کہنے لگے آج ہم باپ بیٹی مل کر عیاشی کریں گے اور اب میں تمہیں ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں میں نے اپنے سارے موقع آزاد کر دی ہیں اور اب میں اس کام کو بند کرنے والا ہوں میں نے اب ایک چھوٹی سی دکان خرید دی ہے اور اس دکان میں ہی اب میں کاروپار کروں گا میں تمہیں یہ خوشخبری تب ہی سنانا چاہتا تھا جب میں دکان کا افتتاد تمہارے ہاتھوں سے کرواتا لیکن مجھ سے سبر نہیں ہو رہا تھا اس لیے میں نے تمہیں آج ہی بتا دیا اببا نے خوشی سے چہکتے ہوئے لہجے میں مجھ سے کہا تو میں بھی خوش ہو گئی اور اببا کو بہت مبارک بات دی اببا کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے اور خوشکبیاں کرتے آج بہت اچھا لگ رہا تھا تاہم مجھے اس جنزات کا بھی خیال آ رہا تھا جو اب میری دنیا سے جا چکا تھا لیکن میں نے اببا کو اس کے آنے کے بارے میں نہیں بتایا تھا نہ جانے میں نے یہ بات کیوں چھپا لی رات بستر پر لیٹے ہی مجھے پھر اس کا خیال آیا اور میں سوچنے پر مجبور ہو گئی نہ جانے وہ کیسا ہوگا جس کی آواز اتنی خوبصورت تھی وہ خود کیسا ہوگا تاہم اسے سوچتے سوچتے نہ جانے کب میری آنکھ لگئے صبح جب میں سو کر اٹھی تو دیکھا سامنے ہی سنگھار میس پر ایک پھول پڑا ہوا تھا چند لمحوں کے لیے مجھے سمجھ نہیں آئی اور پھر ایک دم خیال آیا کہ میں تو دیکھ سکتی ہوں میں نے چاروں طرف کمرے میں نظریں گھما کر دیکھی تو مجھے ایک ایک چیز صاف اور واضح دکھائی دے رہی تھی میں جلدی سے اٹھ کر اس پھول کی طرف آئی جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کاغذ رکھا ہوا تھا اس پر لکھا ہوا تھا تو میں تمہاری آنکھیں مبارک ہو میں حیرت میں کھر گئی اور دھیان اس جنزادے کی طرف چلا گیا جس نے کل ہی کہا تھا کہ صبح تمہارے لیے ایک سرپرائز منتظر ہوگا میرا دل خوشی سے بھر گیا اور میں بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی اببا کو خوشی سے آوازیں دی تو اببا جلدی سے کمرے سے آئے اور پوچھنے لگے کہ کیا ہوا بچے تم ایسے کیوں پوچھنے لارہی ہو میں نے اببا کو دونوں ہاتھوں سے ستھام لیا اور کہا اببا دیکھو میں دیکھ سکتی ہوں میری نظر واپس آگئی ہے میری آنکھیں ٹھیک ہو گئی ہیں میں نے خوشی سے چہہک تلے جیسے اببا سے کہا تو اببا بھی بے انتہا خوش ہوئے اور خوشی کے مارے آنسوں ان کی آنکھوں سے بہنے لگے اور وہ کہہ رہے تھے یہ کیسے ہو گیا میں تو اتنا گناہگار تھا میں نے تو یہ امید ہی چھوڑ دی تھی پھر اب یہ کیسے ممکن ہو گیا اببا نے روتے ہوئے کہا تو میں نے انہیں کل اس جنزادے کے آنے کا اور اس کے بارے میں سب بتا دیا اور کہا کہ اس نے مجھے کہا تھا کہ صبح تمہیں سرپرائز ملے گا ہو نہ ہو یہ اسی کا کام ہے میں نے اببا سے یقینی لہجے میں کہا تو اببا غائبانہ دور پر جنزادے کا شکریہ ادا کرنے لگے جس نے انہیں اتنی بڑی خوشخبری دی میں بھی اب اس جنزادے کو دیکھنا چاہتی تھی اور میری یہ خواہش جلد ہی پوری ہو گئی جب اگلے دن وہ مجھ سے ملنے کے لیے دوبارہ آیا تو میں نے اس کا بھرپور شکریہ ادا کیا لیکن یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہانہ رہی کہ اس کے ہاتھ میں ایک سٹک پکڑی ہوئی تھی اور وہ اندھوں کی طرح چل رہا تھا اس کی آنکھیں خلا میں دور تک رہی تھی میں نے حیرت سے اسے پوچھا کہ کیا تم اندھے ہو تو وہ کہنے لگا ہاں میں بھی اندھا ہوں میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم اس طرح کیسے رہتی تھی اس کی بات نے مجھے چونکا دیا اور میں نے اپنے شک کو یقین میں بدلنے کے لیے اس سے کہا کہ کیا تم نے جو آنکھیں مجھے دی ہیں وہ تمہاری ہیں میرے سوال کے جواب میں ایک طویل خاموشی تھی اور وہ وہاں سے جا چکا تھا میرا دل دکھ اور تاثف سے بھر گیا تھا اس جنزادے کی آنکھیں اب میرے ساتھ تھیں اور اب ان آنکھوں سے اس دنیا کو دیکھنا میری مجبوری تھی دوستو اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اللہ حافظ